اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز اور میں ہوں کائنات فاطمہ ناظرین بھارت ابھی پچھلے دنوں میں چاند سے ہو گیا ہے اور بڑا امپوسیبل سا لگ رہا تھا کہ بھارت جیسا ملک چاند پر بھی چلا جائے گی لیکن وہ چاند سے ہو کر آگئے ہیں اور اس چاند کے ہونے کے بعد اب وہ بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن ہے اور چیزیں متعارف کروانے ہیں اور ایک اور بڑا نیا کارنامہ انہوں نے انجام دے دیا ہے وہ کیا ہے وہ بتاتی چلوں آپ کو کہ بھارت نے ایک نئی اے آئی تیچر آئرز کو مطارف کروایا ہے بھارتی ریاست کرالہ کے ایک سکول میں اے آئی تیچر یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس تیچر کو مطارف کروایا ہے اور اس کا نام آئرز دیا جا رہا ہے آئرز سے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیچر کی کیا خوبیاں ہیں اور اس کو کیوں مطارف کروایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ وہ ایک فیزیکلی ایک عام انسان کی طرح نہیں ہے آرٹیفیشل ہے اور اس کو مطارف اس لیے کروایا گیا ہے تاکہ جو ہے ان کے تعلیمی میار کو بہتر بنایا جا سکے جو تعلیم ہے اس میں انقلاب لائیا جا سکے جو تعلیم کے جتنے بھی شعبیں ہیں ان میں انقلاب لائیا جا سکے اور جو وہ بھارتی اے آئی آئرس ٹیچر ہیں وہ تین زبانوں پر مہارت ان کو حاصل ہے اور اگر ان سے کسی بھی قسم کے انہی تین زبانوں میں سوالات کیا جائیں گے کسی بھی حوالے سے جو بھی ٹاپک وہ پڑھا رہی ہوں گی جس بھی حوالے سے بات کی جائے گی وہ اس کے پچیدہ سوالوں کے جواب دیں گی لیکن صرف تین زبانے جس پر ان کو عبور حاصل ہے اس وقت اور ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ اے آئی ٹیچر جو بھارت نے انٹریڈیوز کروا ہے اس کا نام آئرس دیا جا رہا ہے آئرس سے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے آپ لوگ نے انسٹرگرام پر میکر لائب کے نام سے ایک پیجر اس پر دیکھا بھی ہوگا کہ وہ جو اے آئی ٹیچر ہیں آئرس وہ بچوں کو اس سے پڑھا بھی رہی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ٹیچر بچوں سے کیسے مخاطب ہیں اور کس طرح سے وہ بچوں کو پڑھا رہی جو اے آئی ٹیچر ہے کیونکہ ہم لوگ کو عبادت ہو چکے کہ ہم نے جیسے پڑھنا ہے ہمیں ٹیچر پڑھائیں گیرٹا ماننا کیا بھارت جو ہے وہ اس کی جو بچے جو آنے والی نسلے جو سٹوڈنٹ سے کیا وہ اس اے آئی ٹیچر کو ایکسپٹ کر پائیں گے کیونکہ آج کل کے زمانے میں تو بڑے کیرلیس ہو چکے ہیں سٹوڈنٹس تو کیا وہ تو جو ہم لوگ جیسے ٹیچر ہیں ہمارے ابھی کہ ہم ان کی نہیں سندے اتنی شرکنس تو اے آئی تو پھر مار بھی نہیں سکتی نہ ڈانڈ سکتی ہے تو کیا اس چیز کو ایکسپٹ کر پائیں گے اور کیا اس اے آئی ٹیچر سے جو آئرز بھارت نے مطارف کروائی ہے یہ کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اس کو ہم دیکھیں گے آنے والی دنوں میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے ہم کے جو بھارت ہے وہ آگے کیا کیا نئی چیزیں مطارف کروا رہے ہیں اور کیا کیا کامیابیاں سمیٹنے کی طرف وہ گامزن ہے کیا کیا کامیابیاں بھارت کے آنے والی ہیں ناظرین اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل موسیقی